لیکن اس اوورال میں آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے کہ جن چیزوں سے آپ کا جو ایک اوورال جو پرائسنگ جو ہے نا وہ بجلی کے وہ نیچے آئے گی تب اس کا فائدہ ہے اور اسی پہ منسٹری آف انرجی نے جس طرح سے میرے خال یہ ٹیک اپ کیا ہے ویڈا انٹرناشنل ہمارے جو آئی پی پیز ہیں گورمنٹ کا تو ڈیسیجن ان کا اپنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے کچھ ہم نے ایگریمنٹس ایسے کی ہیں جو بڑے شورٹ ٹرم کے تھے کچھ ہمارے بڑے لانگ ٹرم کے ہیں اگین میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے قبل اس وقت ہوگا کہ میں اگر اس کو کسی چیز کو یہاں پہ منشن کروں گا کہ اس کے حوالے سے جو کلیریٹی ہے وہ بار بار ہمارے منسٹر صاحب بھی آہ میں خالف فورمز پہ بھی آ کے دے رہے ہیں اور ایک ٹی وی پہ بھی آ کے دیتے ہیں پریس کانفرنس بھی کی ہیں اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہم نے سو سے زیادہ کی حسکاری کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تو آپ تو لگتے ہیں کہ حال میں یہ پریوٹائزیشن کی کامیابی مادی میں بہتوں ساپ ہوتے ہیں اس کو گبارہ سے آپ بھی نیشیڈ کر رہے ہیں یہ کامنا ہو پر نہیں ہے کہ یہ اور مسائل ہے جس کی وجہ سے ملکی میشن میں نہیں تو دیکھیں جہاں پہ ہم نے پریوٹائزیشن ہو ڈیویسمنٹ ہو یہ دو چیزوں میں جہاں بھی آپ پریوٹ سیکٹر کو کسی بھی جگہ لاتے ہیں مجھے نقصان تو بہت کم ہی نظر آئے گا اگر آپ کو یہ مثال مجھے یہ دے دیں کہ پاکستان نے ان جگہوں پہ ڈیویسمنٹ اگر کی ہے پریوٹائزیشن کی طرح دی وہ ادارے بلکل بند ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دوں گا ہمارے پاس جیسے پارکو کی ریفائنری ہے اس کی آپ مثال لے لیں تو پارکو ریفائنری کے اندر آج گورنمنٹ کا جو پائے شیئر ہے وہ پچھلے کے نسبت بہت بڑھ گیا اور اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے اسی طرح اگر ہم ایک طرح سے دیکھ لیں تو پریوٹائز جہاں سٹاک ایکسچین میں بھی ہیں تو وہ سلائٹلی ڈیویسمنٹ وہ بھی ایک طرح سے ہے اور انہوں نے بہتر کام کیا ہے ابھی جو ایک نیا فیز جا رہا ہے وہ بھی اسی سسلے میں جا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ سٹیک اوڈرز میں پرائیوٹ سیکٹر کو لائیں گے تو سٹیک گورنمنٹ کا کم ہوگا دیکھیں پرابلم اور کچھ نہیں ہے جس بات کو ہم ریلائز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار کی پریزنس کسی بھی مینجمنٹ میں کم سے کم ہو سرکار کا کام ایک اوورال پالیسی بنانا ایسسٹ کرنا مینجمنٹ کام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کمپنی خود کرے اور اس کے ساتھ جو بھی جوائنڈ وینچر میں ہیں وہ اپنے ایک میکانیزم بنائے اور ہم نے وہاں کامیابی دیکھی ہے جہاں پہ ٹوٹل آپ جب ہمیں مینجمنٹ بھی دے دیتے ہیں سپرویجن بھی دے دیتے ہیں پالیسی میکنگ بھی دے دیتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پرفارمنس بڑی کم ہو جاتی ہے تو میں بہت پر امید ہوں کہ جہاں ماضی میں ہمیں مثال ملے ہیں اس دفعہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں میں ہمیں بہترین